بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں شہاب چترس مطلق جو ایک پیدل ایسا مسافر ہے جو اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے کئی مہینوں سے پیدل کے راستے نکلا ہوا ہے اللہ اس جوان کو قبول کرے انہوں نے ایک ایسی عجیب و غریب مثال قائم کی جو جلدی سے نظر نہیں آتی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آخری بار کون آدمی پیدل گیا تھا لیکن کئی دنوں سے وہ بورڈر پر رکے ہوئے ہیں واگہ بورڈر پر اور ہر ایک شخص اس بات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب وہ ان کا سفر آگے بڑھے گا اور کب وہ حرم شریف کے اور قریب اور قریب اور قریب ہونے والے سفر پر روانہ ہوں گے لیکن کئی دن ہو گئے ہیں اور ان کا سفر رکا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وقت تو اپنے وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے لیکن سفر وہاں کا وہیں رکا ہوا ہے اس کے مطلق جو شاہی امام پنجاب حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بڑے حیرت انگیز ہیں میں آپ کو انہی کی زبانی سنواؤں گا انشاءاللہ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس ملک کی یعنی پاکستان کی گورنمنٹ شہاب چطر کو جبکہ وہ بس وہاں سے گزریں گے نہ ٹھہریں گے نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچانے والے ہیں بس وہاں سے گزرنا ہے ان کو اور آپ گزرنے کی اجازت نہیں دے رہے میں کہتا ہوں آپ کو آپ کو ہندوستان کی گورنمنٹ سے سکھنا چاہئے یہاں والوں نے ان کو نہ صرف پروٹوکول دیا نہ صرف ان کو سیکورٹی دی بلکہ ان کے لئے محفوظ راستے مہیا کرائے اور ان کو اجازت بھی دی کہ آپ جا سکتے ہیں جہاں جہاں شہاب چطر گزرے وہاں کی تمام صوبوں کی گورنمنٹ نے ان کا پورا پورا خیال لکھا اپنے پولیس پرشاہسن کو ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ شہاب تو جب چلتے تھے تو پولیس والے ان کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے تھے ہر ایک نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے اور صرف اتنا بھی نہیں بلکہ ہندوستان کے لوگوں نے صرف مسلمان ہونے نہیں صرف مسلمان ہونے نہیں غیر مسلم ہونے بھی شہاب چطر کا جو شاندار استقبال ہر شہر میں ہر گاؤں میں جہاں سے بھی وہ گزرے میں نے دیکھا غیر مسلم عورتیں تک ہماری مائے اور بہنیں ہندوستان کی جن کا مذہب اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا ان بہنوں اور ماںوں نے بھی استقبال کیا ہے شہاب چطر کا تمہیں شرم نہیں آتی تم اپنے کو مسلمان کہتے ہو اور اسلام کا عالم بردار بھی کہتے ہو اور ایک آدمی جو صرف اللہ کی نسبت پر تمہارے ملک سے گزرنا چاہتا ہے اور تم انہیں روک دیتے ہو اس کی پوری حقیقت شاہی امام پنجاب نے کھولی ہے میں انہی کو سنوانا چاہتا ہوں یہ انہی سے سنتے ہیں لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے شہباز شریف کی جو سرکار ہے اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتاب حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جارہ اور پوری دنیا کے دیش جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کا جو امبیسٹر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا جب یہ آدمی تین ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا